جی بھائی اسلام علیکم یہ جو رات کا جو بکایا رہ گیا تھا تو پھر بجلی نہیں تھی تو ابھی میں اس کا کام شروع کر رہا ہوں تو یہ کٹنگ میں نے یہ دکھا ہوں یہ کٹنگ میں میں نے کئے بارک بارک پیسیز بنائے یہ ابھی سخت ہو گیا ہے دیکھو اچھی طرح ہارڈ ہو گیا ہے یہ بھی ہے تو ابھی میں اس کو بارک بارک کسی طرح سے کٹتا ہوں جیسا یہ ہے تو اسے ابھی میں کٹ ہوں گا اور پھر پلاڈر پہ اس کا نوڈر بنائیں گے تو ابھی آپ سارا پراسے دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ٹھکلے میں نے کٹ دیئے تو آج سے میں ابھی تک چند دن میں نے پیلے سابون پہ کام کیے لیمن والے پہ تو آج سے میں شروع کرتا ہوں وہ وائٹ کلر کا سابون تو آج پلاڈر کو بھی ساب کرنا ہے وہ پھلے والا مال اس سے نکالنا ہے اور توڑا تو نکالا بھی ہے پہلے تو ابھی اس کو بھی نکالیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ساب نوڈل اس میں جو سفید نوڈل ہوتا تو وہ اس پہ نکالیں گے بھی یہ اس کے جو اور ٹھکلے بچے ہوئے تھے کھٹائی میں اس کو میں پھلاڈر میں ڈالتا ہوں یہ ہانٹر آشے اس کو میں پھلاڈر میں ڈالتا ہوں اور اس کو نوڈل کی لیے اس میں نوڈل ہوں اس میں ابھی تاک وہ بھاروالے ڈال لگی ہوئے ہیں اس کو میں پھلاڈ ہوں گا اس میں دو دن کئی مسروب تھا اس پہ کام نہیں کیا ہے دو دن پہلے کام کیا تھا پھر میں نے اس کو ہٹا ہے اس کو اس وقت ابھی اس سے ہٹا رہا ہوں یہ جو پھلا والا مال ہے اس کو ہم ضیا ہونے سے بچائیں گے اس کو ہم اکشاپر میں بند رکھیں گے جب پھلا کام کریں گے تو اس کو بھی ساتھ میں جو ہے نا اس کے ساتھ سابون بنائیں گے اس سے بھی ابھی ہم نے وہ ہی جالی لگانی ہے جو آپ کو میں نے رات کو بتایا تھا کہ نوڈلز نکالنے یا بنانے کے لیے میں یہ ہی جالی لگاؤں گا تو یہ وہ جالی ہے جو میں ابھی لگاتا ہوں تو آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس میں توڑا پھیلہ مال ہے تو کیات کرنی چاہیے کہ جب آپ بوسرے کلر والا سابون آپ بناتے ہیں تو پھر یہ پہلے والا کلر کو ساب کرنا چاہیے اچھے طریقے سے کیونکہ یہ دوسرے میں پھر انٹرفیر نہ کریں اس میں یہ کلر اس سے ساب کریں گے یہ لیمن والا بہت اچھا سابون ہے تو اس کا ڈیمانڈ بوب بھی بہت زیادہ ہے اصل میں اس کی خوشبو اچھی تھی تو جس سابون کی خوشبو اچھی ہو تو خوشبو کا بھی بڑا رول ہوتا ہے سابون میں یہ ساپ ہو گئی ہے یہ تو پہلے سے سفید نوڈل سے بری ہوئے اور اس میں میں نے توڑے آخر میں جب میں باہر نکالتا تھا تو اس وقت توڑا سفید نوڈل میں نے ساپ نوڈل اس میں چلائے تھے ابھی بھی وہ تقریباً نکل رہا ہے تھوڑا سا باہر کیا ہے اس کو نکالیں گے اس کی نکالنے کے بعد یہ ہو گیا تو اب ہم پڑڑر کو سٹارٹ کریں گے اس کو یہ کبھارا پڑڑو سٹارٹ ہو گیا توڑے 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 اس میں توڑا پیلا بن ابھی بھی باہر کی ہے تو یہ بھی نکل جائے گی ابھی ہم اس ٹکڑے پڑڑا 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 ابھی ہم نکالیں گے اور یہ نوڑلز کے شیف میں تبدیل ہو جائیں گے شاکتہ جب یہ نوڑل اس سے بن جائے گے تو پھر اس کے نوشٹر ہم اکان کرنے کے لئے دوب پہ بچائیں گے پڑڑا یہ ہی پڑڑا یہ ابھی تک جو پہنے والے پڑڑا وہ ابھی تک سہی نہیں نکلیں پڑڑا ختم ہو گیا تحریبا یہ پڑڑا ہم ہم ایک شابون میں رکھیں گے اور ایر ڈائٹ کریں گے تو پھر جب ہم کام کریں گے تو پھلا والا کام کریں گے تو اس کو استعمال کریں گے